عوض باللہ احمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سادیہ سوہیل آپ کی دوست آپ کی حمدرد امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا ویسے آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا ویڈیوز میں بات کرتے کرتے اکثر آنکھیں میری طرح بہتر بھاری لگ رہی ہوتی ہیں اصل میں اکثر مجھے موقعی ویڈیو بنانے کا کافی لیٹ ملتا ہے میں کافی بزی ہوتی ہوں اور بڑا لیٹ فارغ ہوتی ہوں اور اس کے بار تو یقین مانے یہ نین سے اور تھکاوٹ سے اتنی بوجل ہوئی ہوتی آنکھیں کہ سم ٹائم تو مجھے خود میں اپنی ایسی ویڈیو میں عام طور پر دیکھتی نہیں ہوں لیکن دیکھی تو میں کہہ دیوں کہ ساپ پتہ چل رہا ہے کہ تھکاوٹ سے آنکھیں میری بند ہو رہی ہیں برحال this is part of life زندگی میں بہت زیادہ کام جمیلے سب کچھ کرنا ہے لیکن اگر میری کسی بات سے کسی کو کوئی فائدہ ہو تو میں اس کے لیے بڑی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں زلحج کا مہینہ چل رہا ہے میں آپ کو زلحج کے بہت سارے وضائف چیزیں بتاتی چلی جا رہی ہوں اور بار بار بتانے کا مقصد یہ ہے ہر تاریخ کے حساب سے دن کے حساب سے کہ اس کی اتنی فضیلت ہے اور اس کا اتنا ذکر ہے اور اس کا حوالے سے اتنی چیزیں ہیں کہ میں جو بتا رہی ہوں وہ بہت کم ہے اس سے بھی بہت زیادہ چیزیں ہو سکتی ہیں کی جا سکتی ہیں تو اب زلحج کے پہلے دس دن کے روزے بہت ہی پسندیدہ ہیں اور بہت ان کی افادیت ہے ان کو رکھنا ان کا یہ نفلی روزے بہت ہی بابرکت اور برکتوں والے ہیں تو دس دن کی یہ روزے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں بہت برکتوں والے بہت رحمتوں والے لیکن آج کل جیسے ایکسٹریم ویدر ہے اور اب بہت شدید گرمی ہے آپ کام کرتے ہیں اور سم ٹائم آپ اپنے نفلی عبادت اس طرح پورے طریقے سے نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ اس دس دن میں آپ اپنا ایک روزہ رکھ لیں اور اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کے برکت سے اللہ تعالیٰ میری تمام مشکلات گھر کا سکھ چین خوشیاں گھر کی برکت گھر کی رحمت اس نیت سے آپ روزہ رکھیں ایک تو روزہ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اللہ کو اپنے بندے کا اللہ کی خوشی کے لیے خود پر حلال چیزیں بھی حرام کر لینا اور بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا مقصد صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا نہیں ہوتا مقصد ہوتا ہے اپنے نفس کو مارنا کیونکہ سب سے مشکل کام نفس کو مارنا ہے اور جب آپ کی یہ ٹریننگ ہو جاتی ہے اپنے نفس کو مارنے کی تو اس کا مطلب ہے آپ بہت سی برائیوں سے بچ جاتے ہیں روزے میں آپ نہ صرف جو آپ پہ جائز نہیں ہیں آپ نہ جائز چیزوں کے بلکہ جائز چیزوں سے بھی خود کو دور رکھتے ہیں صرف کھانا آپ کے لیے جائز ہے پانی پینہ آپ کے لیے جائز ہے لیکن روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کے لگتے ہوئے سامنے رزق اور سب چیزیں ہوتے ہوئے بھی صرف اللہ کی رضا کی خوشی کے لیے بکا رہنا میرے رب کو بہت پسند ہے اور جب آپ روزہ کھولنے سے پہلے جب آپ دعا کریں تو آپ ایک تسبیح استقفار کی ایک تسبیح درود پاک کی ایک تسبیح آپ کلمے کی لازمی پڑھ لیں یہ اس کی برکات سے روزے کی برکات سے اب اپنے گھر کی رحمت برکت خوشیاں دنیا کی ساری چیزیں مانگنے تو سودا برا نہیں ہے آپ ضرور ان پہلے دس دنوں میں ایک دن متعین کر کے جو آپ کو لگتا ہو آپ ایزی لی رکھ سکتے ہیں نفلی روزہ اس نیت سے رکھیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھیں اور اپنے گھر کی برکات رحمتوں خوشیوں اور سکون کے لیے رکھیں آپ دیکھئے گا آپ کو اس کے کتنا فائدہ ہوگا انشاءاللہ پر مجھے ضرور بتائیے موسیقی